پاکستان کے اندر ٹوٹل پانی کا زخیرہ صرف تیس دن کا ہے ہم آئے روز سنتے ہیں کہ منگلہ میں تربیلہ میں خانپور ڈیم میں ڈیڈ لیول تک پانی پہنچ گیا ہے لیکن ہم کرتے کچھ نہیں ہے یہ تیس دن کا پانی سوچئے ذرا کہ جنگی صورتحال ہو تیس دن کے پانی سے پاکستان کا کیا بنے گا پاکستان کا بچہ بچہ پانی کی بھوند کو ترس جائے گا اگر ہم لوگ نے آج اسی وقت ایکشن نہ لیا دوسری طرف دیکھ لیجئے امریکہ نے نو سو دن کا پانی زخیرہ کیا ہوا ہے یہاں انڈیا کی طرف دیکھ لیجئے جو ہمارے پانی کے اوپر قابض ہے جو ہمارے پانی کے اوپر ڈیم پہ ڈیم بنایا جا رہا ہے لیکن عالمی برادری اس کو اس لیے کچھ نہیں کہہ رہی کیونکہ ہم لوگ نے اپنے پانی کو استعمال کرنے کی بجائے سمندر کی نظر کر دیا عجیب بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ورل بینک نے یہ کہا کہ انڈیا کے اس معاملے سے اس معاملے کو پرسیو کرنے کے کہ وہ غیر قانونی ڈیم بنا رہے ہیں پیچھے ہٹ جائیں اس لیے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہوتا اس پانی کا تو آپ کر چکے ہوتے ہیں یہ ہمارے سیاستدانوں پر کے مو پر یا ہماری سیاست کے مو پر تماشا نہیں تو اور کیا ہے یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی ناظرین عجیب صورتحال یہ بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی حیات اور مینگرووز اور جنگلات کو بھی کاتا جا رہا ہے یہ وہ طریقے ہیں یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے بارش کی آمد کا آنا آسان ہوتا ہے یعنی بارش کا ہونا آسان ہوتا ہے جہاں زیادہ درخت ہوں گے وہاں زیادہ بارشیں بھی آیا کرتی ہیں لیکن ہمارے یہاں گرین لائن بننی ہے ابھی کراچی میں تو سات ہزار سے زائد درخت کاٹ دیے جائیں گے غالباً کراچی میں سات ہزاری درختیں کیونکہ جب کراچی جایا جائے تو کہیں کبھی کوئی درخت نظر آ جائے تو آ جائے نہیں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں لاہور میں اور اسلام آباد شہر دونوں شہروں کے اندر بھی ہم لوگوں نے درخت کٹتے ہوئے دیکھیں کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آنے والے وقتوں میں جنگ پانی پہ ہوا کریں گی یہ اہم مسئلہ لے کر آپ کے سامنے آج میں بیٹھی ہوں میرے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں امیر زمیر صاحب پاکستان انجینئرنگ کیونسل کے چیئرمن ہے ٹاسک فورس کے بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں اسلام آباد سٹوڈیوز میں نورین حیدر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سٹوڈیوز سے ماہرے محولیات ہیں انوائرمنٹلسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ کولمسٹ بھی ہیں ایک جانے مانے افبار میں کولم لکھا کرتی ہیں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ کازی اتھر علی بھی موجود ہیں انوائرمنٹل ایکسپرٹ تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ پاکستان کے جو ہیں وہ اٹورنی انوائرمنٹل اٹورنی ہے چونکہ پاکستان میں عمومن نہیں پایا کرتے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ارشد ایچ ابباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انرجی ایکسپرٹ ہے اسلامباد ڈی ایس انجی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سب سے پہلے میر زمیر صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گی یہ پانی کا مسئلہ اور اسپیشلی ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا کیونکہ یہ کلین انرجی بھی ہے یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے لیکن ہمارے پاس ابھی پانی زخیرہ کرنے کے لیے صرف تیس دن ہے چھتیس فیصد ہم لوگ دیفیشنسی اس وقت فیس کر رہے ہیں اور اگر دوہزار تیس تک ہم لوگوں نے کچھ نہ کیا تو تقریباً چالیس فیصد تک ہمیں پانی کی دیفیشنسی فیس کرنی پڑے گی اس کے اندر جو ڈیمز بنانے میں ہیں سب سے بڑا آج کل سوال اور سپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کتنے سال گزر گئے ستر سال گزر گئے اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ڈیمز صرف اور صرف ساٹھ کی دہائی میں دیکھا وہ بھی ایک آمیر کے دور میں ایوب خان کے دور میں لوگ مزاک اڑھانے لگ گئے ہیں اس کے بعد جمہوریت آگئی اور اس کے بعد پھر دیکھ لیجئے کیا ہوا تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے کوئی انجینئرنگ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ ڈیمز نہیں بنا پا رہے ہیں ہمارے پاکستان میں سمجھ لیں کہ ایک لابی تھی جس نے ڈیمز کے اگینسٹ جو تھی اس نے لوگوں میں یہ یہ فیر دے دیا کہ اگر ڈیمز بن جائیں گے جیسے کالا باگ ڈیم کی مطلق ہے کہ کالا باگ ڈیم بن جائے گا تو خدا انخواستہ نشہرہ ڈوب جائے گا اور گوباشا ڈیم بن جائے گا تو خدا انخواستہ کوئی بادیاں ڈوب جائیں گی تو ڈیم کی مطلق میں جب بات کر رہا تھا تو پہلا اس کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ سٹوریج آف وارٹر ہے اور دوسرا آپ حیران ہوں گے کہ دوسری اس کی پرپس ہوتی ہے میٹیگیشن آف فلڈز یعنی یہ ڈیم جو ہوتے ہیں یہ فلڈز کو روکتے ہیں نہ کہ یہ فلڈز لاتے ہیں بلکہ یہ فلڈز کو روکتے ہیں اور تیسری اس کی پرپس ہوتی ہے جو بائی پروڈیکٹ اور جو الیکٹی سٹی جنریشن بلکہ کازی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ آپ انوائرمنٹل اٹورنی بھی ہے تو یہ بتائیے گا کہ قانونی طور پر کیا جس طرحیقے سے ہم سنتاس معاہدے کو دیکھ لیں یا انڈس ووٹڈ ٹریٹی کو دیکھ لیں ہم لوگ دیکھتے ہیں بار 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 وائیلیشنز ہو رہی ہیں انڈیا کی طرف سے وہ ورلڈ بینک بھی ہمیں کہتے ہیں نہیں جی اب آپ اس معاملے کو چھوڑ دیں مٹی پائیں اس کے اوپر یعنی اب یہاں تک بات آگئی ہے کہ پاکستان نے اس کو پرسوئی نہیں کیا لیگلی کوئی ایکشن بن سکتا ہے بلکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ایکشن شعور پرسوئیس کا ہماری جو پولٹیکل گورنمنٹس ہیں انہوں نے پرسوئی نہیں کیا تو جس کی وجہ سے ہمیں جو نہ وہ یہ کہ ہمیں پیشی اٹنا پڑا مہرین صاحبہ نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب وہ انٹروینٹ کرتے ہیں ہر معاملے میں بہت ساری چیزوں میں کرنا چاہیے بہت ساری چیزوں میں نہیں کرنا چاہیے کہ میں بتاتا ہوں کہ پانی کیسے ڈسٹریبیشن ہوتی ہے یا کیسے ہوتا ہے کیسے ڈیم بنتا ہے تو یہ ایٹیچوٹ ہمارے اداروں کا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں ایک سینئر میمبر ہوں لیگل فیٹرنیٹی کا تو یہ چیف جسٹس صاحب کی جو